اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پل آئیکن پر کلک کریں اسمائلی نیٹوک کے فرمانے لگے بعد اس کے سب مدینہ والوں سے رخصت ہوئے سب کو آپ کی مفارقت کا رنج تھا خصوصا حضرت میں سلمہ کو بڑا لم تھا اور وقت رخصت سب کی زبان پر یہ جاری تھا اسلام مصطفیٰ کے نور عین اسلام فاطمہ کے دل کے چین چھوڑ کر جاتے مدینہ ہے امام رو رہے ہیں ہر بشر ہر قاسوام جانے والے ماراہ تم پر سلام اے حسین ابن علی تم پر سلام اہل بیت کاروا تم پر سلام اے امیر خاندہ تم پر سلام اے امیر خاندہ تم پر سلام الگرس سب کو نالا اور گریان چھوڑ کر مکہ موزمہ میں تشریف لائے جب یہ خبر کوفہ والوں کو پہنچی کوفیوں نے باہم اتفاق کر کے آپ کو لکھا کہ ہم مدد کے واسطے جان و دل سے حاضر ہیں اور حضور کی زیارت کے ایک مدد سے مشتاق ہیں جبکہ ایک سو پچاس خط ان لوگوں نے بھیجوائے اور اکثر علچی بھی آئے اب آپ نے اپنی طرف سے پہلے مسلم بھی نقیل اپنے چکا زاد بھائی کو روانہ فرمایا کہ ان لوگوں کی وفاداری اور دوزداری کو ملائزہ فرمائیں اور قیفیت وہاں گے لوگوں کی مفصل لکھ کر میرے پاس بھیجوائیں حضرت مسلم کوفے میں پہنچے تو مختار بھی نقیل کے گھر میں اترے اور بارہ ہزار آدمیوں سے زیادہ نے حضرت مسلم کی رفاقت میں جمع ہوئے اس وقت حضرت مسلم نے سارا حال ان لوگوں کا لے کر امام علی مقام کے حضور میں روانہ کیا اور لکھا کہ لوگ یہاں کے میرے آنے سے بہت خوش ہوئے اور آپ کے دیدار کے بہت عرض مند ہیں جب یہ نامہ حضرت مسلم کا امام علی مقام کے حضور میں آیا آپ نے بلا خوف و خطر ارادہ کوش کا فرمایا چنانچہ جب یہ خبر یزید پلید کو پہنچی کہ حضرت مسلم بن عقیل امام علی مقام کی طرف سے کوفے میں تشریف لائے ہیں اور ایک گروہ کثیر نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے یزید پلید یہ خبر سن کر بہت آزردہ ہوا اور نغمان بن بشیر کو معذول کر کے اور بجائے اس کے عبیداللہ بن عزیاد حاکم بسرا کو مقرر کر کے کوفے کی طرف روانہ کیا اور لکھ دیا کہ بہت جلد حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے یاروں اور مددگاروں کو شربت شہادت کلانا اور سب کوفہ والوں کو میرے غزب سے ڈرانا چنانچہ عبیداللہ بن عزیاد کوفے میں آیا اور لوگوں کو بہت دھمکایا اور حضرت مسلم کی جماعت کو پریشان کر دیا اس وقت حضرت مسلم تنے تنہا رہ گئے نہ کوئی مونس نہ غم خوار کوفیوں کی بے وفائی سے دل فگار جس طرف کو جاتے راہ نہ پاتے تھے یہاں تک کہ ایک عورت پیر دال تو آنام کا دروازہ آپ کو نظر آیا آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور پانی طلب کیا اس نے پانی پلا دیا اور آپ کا نصب اور حسب و نصب دریاب کیا آپ نے فرمایا کہ میں ایک شخص غریب الوطن خاندانِ نبوہ سے ہوں مسلم بن عقیل نام ہے میں امام علی مقام کا بھائی ہوں یہ سن کر اس نے آپ کو پناہ دی اور آپ کی تعظیم کی جب شام ہوئی تو اس عورت کا بیٹا تیرا دل گھر میں آیا اور ماں کو ایک مہمان عزیم الشان کی خدمت میں دیکھ کر دریاب کیا اس نے کہا کہ اے بیٹا مسلم بن عقیل نے مجھ سے پناہ چاہی ہے وہ کم بقتی یہ حال سن کر سو رہا صبح کو جا کر محمد بن اسس کو خبر کی کہ مسلم بن عقیل کہ مسلم بن عقیل توا کے گھر میں پوشیدہ ہے الگرز ابن عزیاد بدنہات کے حکم سے تین سو سوار اور اس کے نائب کو لے کر محمد بن اسس دعا کے مکان پر آیا اور سارے مکان کا محاصرہ کیا حضرت مسلم نے جب یہ دیکھا تو مسلے سے اٹھے اور صلح بدن مبارک پر آراستہ کر کے تلوار میان سے باہر نکالی اور رگِ ہاشمی جوش میں آئی اور مانند شیرِ زیاں دروازے سے باہر آ کر گروہِ روبہ خسال پر حملہ کیا اور ایک ہی حملہ میں بہت لوگوں کو جہنم دکھایا یہاں تک کہ آپ پر کسی کو حملہ کرنے کی مجال وہ بے دین دور سے تیر چلاتے تھے اور دروبام پر چڑھ کر عزا پہنچاتے تھے کہ ناگاہ ایک پتھر آپ کی پیشانی نورانی پر ایسا لگا کہ تمام کپڑے خون میں تربتر ہو گئے القصہ تو پھر گروہِ اشقیانے حضرت مسلم کو زکموں سے چور چور کر ڈالا اسی حالت میں ایک شقی نے آپ کے چہرے نورانی پر ایسی تلوار ماری کہ لبِ مبارک اوپر کا کٹ گیا حضرت مسلم نے اس کو ایک ہی وار میں سوے نارے جہیم پہنچایا پھر تو گروہِ اشقیانے آپ کو ابن زیاد کے پاس لائے اس بدبخت نے تیسری تاریخ دل جاکو سرِ مبارک تنے اتر سے جدا کیا اور یزید کے پاس شہرِ دمشق میں وجوا دیا قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الْغَرَزِ خود تنہائی اور بے کسی آپ کی ناش پر روتی تھی اور بزبانِ حال یوں کہتی تھی ہائے مسلم یہ جوانی تیری ہائے مسلم یہ جوانی تیری پدری لوگوں نے نہ جانی تیری پدری لوگوں نے نہ جانی تیری شہرِ کوپے میں نہیں کوئی تیرا موتِ اس تر ہتھی آنی تیری موتِ اس تر ہتھی آنی تیری تو تو تھا مالک تو سر چاہاں پہرِ ہے تشنا دہانی تیری پہرِ ہے تشنا دہانی تیری تو نہیں اور رہی ہے باقی خلق و عالم میں کہانی تیری خلق و عالم میں کہانی تیری اب دنیا سے گئے سوئے جنار دونوں بچے ہیں نشانی تیری دونوں بچے ہیں نشانی تیری روایے تھے کہ جس روز حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے شربتِ شہادت نوش فرمایا اسی روز یہاں پر زندِ ساقیے کا اثر یعنی امام علی مقام نے ارادہ سفر کوپا کا ٹھہرایا پس منع کیا عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر اور جامر اور ابو سعید خدری اور ابو واقد الہسین اس سفر سے آپ کو اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے بہت اسرار کیا امام علی مقام نے فرمایا کہ اے عبداللہ قریب دیر سو خط ان لوگوں کے میرے پاس آئے ہیں اور بھائی مسلم بن عقیل نے بھی لکھا ہے تیسری تاریخ ذلی جا کی میں قیال اتفال کی مکہ معظمہ سے کوش کیا روایت ہے کہ آپ کے ساتھ کل بہتر آدمی تھے وہ سب کے سب آپ کے گھر والے تھے آپ منزل بمنزل تیہ کرتے ہوئے چلے جاتے تھے کہ راستے میں فرزوق سے ملاقات ہوئی پھر زوق نے آپ کے دست مبارک کو بوسا دیا اور حضرت مسلم کے شہادت کی خبر سنائی اور کوفیوں کی بے وفائی سے آگاہ کیا اور آگاہ کیا یہ سن کر آپ نے منزل کی راہ لی جب کوفہ دو منزل رہ گیا تو حر بن رہائی ایک ہزار سوار کے ساتھ آملا اور ابن زیاد کے حکموں سے آگاہ کیا اور کہاں یا امام میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا یہاں تک کہ آپ حر بن رہائی کے ساتھ کربلا پہنچے اور ایک جگہ خیمہ ہے لبیت اتحار کا ریگستان میں استعدا کیا وہاں کی اداسی دیکھ کر حضرت امے کلسوم نے بھائی جان سے اس طرح فرمایا کربلا میں جو شہن شاہ کا پہنچا لشکر کربلا میں جو شہن شاہ کا پہنچا لشکر امے کلسوم نے بھائی سے کہا رو رو کر کیا بایا تم سے کروں حال میں اپنا یک سے اوہ کالم سا میری آنکھوں میں آتا ہے نظر روح اس دشت میں بھائی میری گبر آتی ہے روح اس دشت میں بھائی میری گبر آتی ہے کیا سبب ہے کہ یہاں کون کی بو آتی ہے روایت ہے کہ ابن زیاد بدنہاد نے کربلا میں خط امام علی مقام کے پاس اس مضمون کا بھیجا کہ یا تو یزید کی بیعت کیجئے یا آمادیں جنگ و جدال ہو جائیے پیش حسین آیا جو پیغامِ اشقیاء پہلے نبی کے لال نے لے کر اسے پڑھا پڑھتے ہی رنگ بدلا نامہ کو چاک کرتے ہوئے شاہ نے کہا بیعت نہ حق پرست کریں گے یزید کی مذہب کی زندگی ہے شہادت شہید کی یہ سن کر ابن زیاد اور بھی غضبناک ہوا اور پانچ کو جمع کیا اور پانچ کا سپے سالار عمر بن ساتھ کو بنا کر امام علی مقام کے مقابلے کے واسطے بھیجا یہاں تک کہ بائیس ہزار سوار اور پیادے نے گھیر لیا نہر فراد کو تاکہ امام علی مقام کو ایک قطر آف سے ترسائے اور اہل بیت اطہار مطلق پانی نہ پائے راوی لکھتا ہے کہ ساتھویں محرم سے دسویں محرم تک اہل بیت اطہار نے پانی کا ایک قطرہ نہ پایا اور امام علی مقام کا خیمہ دھوپ میں استادا اور عادہ قتل کرنے پر آمادا نہ کوئی مونس نہ غمخار کوپیوں کی بے وفائی سے دل فگار آپ بارگاہے پروردگار میں سر بسجود ہوئے اور آگ سے بے اختیار آسو جاری تھے ایک شخص نے آپ کو دیکھ کر آپ کا حال پوچھا آپ نے اس طرح فرمایا کوپیوں نے خط بہت بھیجے بلایا شاہ کو کوپیوں نے خط بہت بھیجے بلایا شاہ کو تین دن پیاسا رکھا ابن رسول اللہ یوں روایت ہے کہ حضرت شہر ماں لولے وہاں کوپ میں دیکھا کہ آئی ایک بی مینہ ایک بی مینہ ایک مر باندھے ہوئے چادر سے وہ ہندو ہوں گی ایک مر باندھے ہوئے چادر سے وہ ہندو ہوں گی تین بلا کی جھانتی ہے سر کے بالوں سے تین بلا کی جھانتی ہے سر کے بالوں سے تین بلا کی جھانتی ہے سر کے بالوں سے کیوں زمین بالوں سے تم ہو جھانتی بتلا کیوں زمین بالوں سے تم ہو جھانتی بتلا بولیوں میں فاطمہ ہوں بنت شاہِ مشرقیں بولیوں میں فاطمہ ہوں بنت شاہِ مشرقیں سبح قومت دل میں لے تے گا میرا پیارا سبح قومت دل میں لے تے گا میرا پیارا اس لیے میں جھاڑتی ہوں کربلا کی یہ زمین اوہ اس کے زخموں میں نہ چھپ جائے کوئی کنکر کہیں اب شبِ دہم کا حال پرملال بیان کیا جاتا ہے کہ وہ رات جس کی صبح کو قیامتِ صغرہ قائم ہوگی کیسی رات تھی یعنی رات کی اداسی دلِ یتیم سے سوا اور سیاہی اس کی بخت عاشق کی طرح ویدہ تھی آسمان ردائے ماتمی پہن کر خیالِ سہر سے لرزاں آفتاب ماتم قدے مغرب میں عشق ریزاں مہد آغدار آسمان پر اس بات کا امید وار کہ آپ تاب نہ نکلنے پاویں ستارے دستِ با دعا کے سہر کی نوبت نہ آویں ایک ایک ستارہ دی دے عاشق غمدیدہ کی طرح نمناک حور و ملائک آپس میں غمناک جنگل کے جانور بے خور و قاب حوش و تیور اپنے آشیانوں میں بیتا مہدانِ کربلا میں ہوا کا سناٹا اور ہو کا عالم جڑی بوٹی دی دے حسرت سے خوبار اور پرغم رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں گروہِ انبیاء دستِ بادعا علیِ مرتضیٰ میں سفوفِ اولیاء آفیتِ خواہ سیدت النساء فاطمہ زہراں میں ہورانِ خلدِ بری نظر فرزند پر آمادہ اور مادرِ زبیہ اللہ سے مستقیم زیادہ وہاں تو یہ حال اب یہاں کا حال سننا چاہئے کہ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں گروہِ ملائکہ میدانِ کربلا میں تشریف لائے اور حضرتِ امام علی مقام کے سینے فیض گنجینہ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم عاطل حسین صبر و عجیرہ بارِ خدا یاہ میرے حسین کو صبر اور عجری شہادت کا عطا فرما ارواحِ طیبات کا تو آپ کے غم میں یہ حال اب فرزندوں کی مصیبتوں کا کیا حال لکھوں جب کشب آئی شہادت کے بمیدانِ قتال صدم ایک روحِ نبی اور مرتضی پر تھا قمال رات زاری میں گزاری احمد مختار نے روتے روتے صبح کر دی حیدر کر رانے روتے روتے صبح کر دی حیدر کر رانے قیم اے اتہر میں بانوے مغموم شرش کے کھوں آنکھوں سے بہاتی تھی زینبو کلسوم بھائی کے غم میں فرماتی تھی کہ پروردگار میرے صبح کو ہم بے قسوں پر کیا گزر جائے گی لنے لنے بچے آغوش مادر میں سہمے جاتے تھے اور شدت تشنگی سے چلاتے تھے جس وقت سپیدے سہر افلاق پر نمدار ہوا اور امام علی مقام کے لشکر میں غلغلے اللہ اکبر کا بلنگ ہوا فوج اشکیہ میں تبل جنگ بجا ادھر تیمم سے نماز پڑھنے کی تیاری اور کلمہ شہادت زبان پر جاری ادھر آدھا ماد جفاکاری اور تلواروں پر آبداری جس وقت امام علی مقام نماز صبح سے فارغ ہوئے اور امام رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سرِ مبارک پر رکھا پٹکا حسنِ مشتبہ کا کمر سے باندھا اور ذلفِ قار حیدرِ کررار ہاتھ میں لے کر قیمہ ادھر میں سب سے پہلے رخصت ہونے کو آئے اور کلمات رخصت کے اس طرح زبان پر لائے شاہ حکمہ میں جا کر پکارے آج رخصت میری یہاں سے 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 چھوڑتا ہوں میں تم کو خدا پر ہجیر میں میرے ہونا نہ لمز کر تیغ دشمن ہے اور ہے میرا سے آج رخصت میری یہاں سے آج رخصت میری یہاں شاق ہے دل پہ سب کی جدائی شاق ہے دل پہ سب کی جدائی موت اس دشت میں کچھ لائی بھول زینب سے جارتا ہے مائی آج رخصت میری یہاں سے آج رخصت میری یہاں سے بول غامبت سبی مارتو ہے 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 آج رخصت میری جہاں سے آج رخصت میری جہاں سے تو خیمِ اتھر میں شورِ قیامت برپا ہوا آپ نے سب کو رونے کی ممانیت فرمائی حضرت انہیں کلسوم اور زینبِ مغموم جو بھائی کی عاشقِ ذار تھی کہنے لگی کہ اے بھائی اس کشتیِ آلِ محمد کے نا خدا تم ہو تم کہاں جاتے ہو اور ہم کو کیوں دریائے غم میں ڈباتے ہو بعد آپ کے ہمارا کیا حال ہوگا اور اس طوفانِ برا سے کیوں کر نجات پائیں گے اور ہم بے کس کہا جائیں گے آپ نے سب کو کلمات آپ نے سب کو کلمات صبر و تسکین کے تلقین فرمائے آج رخصت سے رخصت ہو کر باہر آئے گوڑا سواری کے واسطے طلب کیا گوڑا سواری کا آیا سب کی طرف دیکھ کر آنکھوں میں آسو بھلائیں اور میدان کا ارزار میں تنے تنہا آئیں پہلے لشکرِ آدھا سے مخاطب ہو کر بیان کیا کہے لوگوں ذرا کہ اپنے دل میں غور کرو کہ میں کون ہوں نانا میرا نبی ہے بابا میرا علی ہے نانا میرا علی ہے بابا میرا نانا میرا نبی ہے بابا میرا علی ہے پہچان لو اے لوگوں ماں فاطمہ میری ہے دھاتے ہو ظلم مجھ پر کیا ہے خطا ہماری مت ظلم کر تو مجھ پر اے الیتجا ہماری انہیں ساپ کیا یہی ہے پانی پیے چرندے آلِ نبی پیاسے ہے اہلِ بیعت سارے شرمندگی سے بچنا گھر چاہتے ہوں لوگوں چاہو تم شفا پانی نہ میرا روکو یہ سب باتیں سن کر ان عشقیہ نے جواب نہ دیا تب آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ میں نے حجت تمام کی اور جو کچھ حق ہدایت اور نصیت کا تھا وہ بجا لایا پس آپ لشکر عادہ سے تب پس آپ لشکر مخالفین سے پھر کر آئے اور راضی و رضاِ الٰہی ہو کر رفقہ کو بلایا اور ناچار جنگ و جدال کا قصد مصمم فرمایا پھر تو لائی کی تیاری ہوئی اور میدان کا ارزار گرم ہوا شہزادِ کونین حضرتِ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سب سے پہلے آپ ہی نے ارادہ میدان کا کیا رفقہ نے ارض کیا کہے فرزندِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہم لوگ زندہ ہیں آپ کو اپنے سامنے ہرگز فوجِ اشقیہ کے مقابلے کے واسطے نہ جانے دیں گے جب ہم لوگ شہید ہو جائیں گے تب آپ کو اکتیار ہیں راوی لکھتا ہے کہ ہر چند دلاؤرانِ لشکر باری باری میدان میں آتے اور اپنے بہادری کے جوہر دکھاتے اور ادھر کے سو سو پچاس پچاس شقی مل کر ان کو شہید کرتے تھے اور امام علی مقام خود لشکرِ آدھا میں تنے تنہا جاتے اور اپنے رفقہ کی ناش کچھ اٹھا لاتے تھے اور شرش کے غم دیدے پرنم سے بہاتے تھے جبکہ ایک دوسرے کے بعد برابر شہید ہو جانے لگے یہاں تک کہ پچاس آدمیوں سے زیادہ شہید ہو گئے اس وقت پکار اٹھے امام علی مقام انتہائے الاما ہے داستانِ اہلِ بید لٹ رہا ہے رہزنوں میں کاروانِ اہلِ بید کس عدا سے باغ زہرہ پرخزائیں چھا گئی کہ اجڑتے جا رہے ہیں گل ستانِ اہلِ بید ظالموں کے ظلم سے اے رب میرے دے تو پناہ بے وطن اس دشت میں ہے خاندانِ اہلِ بید بے وطن اس دشت میں ہے خاندانِ اہلِ بید اب یہاں سے امام علی مقام کی تنہائی ضرابہ چشم خیال دیکھنا چاہیے کہ نہ کوئی بھائی باقی رہا نہ بھتی جا اور نہ بھان جاؤں جو رو برو آپ سے رخصت طلب کرنے کو آوے سوائے تین صاحب زادوں کے ایک تو حضرت سید الساجدین حضرت امام زین العبدین دوسرے حضرت علی اکبر اور تیسرے حضرت علی اسغر جو سب سے زیادہ صغیر تر تھے صرف یہی تین صاحب زادے باقی رہ گئے تھے پھر تو امام علی مقام نے ناچار خود بنفس نفیس میدان کا ارادہ فرمایا اور زلجرہ سواری کے واسطے طلب کیا اتنے میں حضرت علی اکبر امام علی مقام کے پاس آئے اور کہا کہ اے بابا جان خدا مجھ کو وہ دن نہ دکھائے کہ آپ میرے سامنے شربت شہادت نوش فرمائے اور مجھ کو یتیم اور تنہا چھوڑ کر خود روز رزوہ کو تشریف لے جائے اے بابا جان آج مجھ کو بھی میدان کی اجازت دیجئے اور اپنے اوپر سے قربان کیجئے پھر تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ اے علی اکبر تم اپنی ماں شہربانوں کے پاس جاؤ اور ان سے رخصت طلب کرو یہ سن کر حضرت علی اکبر حضرت شہربانوں کے حضور میں حاضر ہوئے آم ماں سے میدان کی اجازت چاہی حضرت شہربانوں نے فرمایا کہ اے علی اکبر باب کے اوپر جو سر فدا کرنے کا ارادہ ہے تو بسم اللہ جاؤ اور آن اور جاپر کی طرح تم بھی باب کے کام آؤ حضرت علی اکبر باب کے حضور میں حاضر ہوئے اور اس طرح زبان پر لائے مانے روکسہ دی مجھے آپ بھی روکسہ دیجے مانے روکسہ دی مجھے آپ بھی روکسہ دیجے سبر فرمائی اور رن کی اجازت دیجے راوی لکھتا ہے کہ حضرت علی اکبر اٹھارہ برس کی عمر رکھتے تھے اور شکل و شمائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے جب اہل مدینہ کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو حضرت علی اکبر کا جمال جہاں غارہ دیکھ جاتے تھے جس وقت حضرت علی اکبر باپ سے رخصت ہو کر میدان کاردار میں تشریف لائے تو عرصہ گاہاں قتال ان کے آپتاب رخصار سے منور اور سہرائے کربلا ان کے گیسوے مشکناف سے موتر ہو گیا لشکر نے عمر بن سعج سے متحیر ہو کر پوچھا کہ یہ فرزند اور جمن کس کا ہے عمر سعج نے کہا کہ حضرت امام علی مقام کا ہے پس حضرت علی اکبر آدھا سے لڑنے پر آمادہ ہوئے اور ایک ہی حملہ میں صفے اشقیہ کو درم برم کا ڈالا اور تعدیر لڑتے رہے بعد اس کے حضرت امام علی مقام کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا آباہو الاتش الاتش اس وقت حضرت امام علی مقام بہت روئے اور فرمایا کہ اے جانِ پدر غم نہ کھا انقریب ہے کہ تُو جامِ ساقیِ کوسر سے سیراب ہوتا ہے حضرت علی اکبر یہ مزدہ روح پرور سن کر پھر میدان میں تشریف لائے اور چاروں طرف سے تیر اور شمشیر اور نیزہ اور تلوار کا مہ برستہ تھا اور بہت زخم بدنِ مبارک پر اٹھائے اتنے میں ابنِ نمیر مردود نے اس نبی کی تصویر پر ایسا نیزہ مارا کہ حضرت علی اکبر کی پشتِ مبارک سے پار ہو گیا حضرت علی اکبر بھوڑے سے فرشِ زمین پر گرے اور باپ کا آواز دی یا امہوں ادرکنی بابا جان اپنے علی اکبر کی خبر لیجئے امام علی مقام یہ آواز سن کر حضرت علی اکبر کے پاس آئے اور ان کو اٹھا کر خیمی ملائے حضرت علی اکبر اپنے بابا جان کے چہرے مبارک کو دیکھتے تھے اور حضرت امام علی مقام زار و نزار روتے تھے اور حضرت علی اکبر سے اس طرح فرماتے تھے کہتے تھے حضرت کے آنکھیں کھول اے اکبر علی اپنے بابا سے ذرا تو بول اے اکبر علی اپنے بابا سے ذرا تو بول اے اکبر علی بولے یوں اکبر علی کچھ دیکھتا ہوں میں یہاں یہاں نہیں آئے ہیں محمد مصطفی شاہ ہے یعنی آئے ہیں محمد مصطفی شاہ ہے کہتے ہیں حضرت کے اے ابن علی کے نور آئے اے چلا آتا تیرے پیچھے تیرا بابا اے چلا آتا تیرے پیچھے تیرا بابا کہکے یہ اکبر علی جنت راہ ہی ہو چین سارا حضرت بانوں کے دل کا کھو گئے چین سارا حضرت بانوں کے دل کا کھو گئے جہ کے آتا تھا مجھے نانا کی سورت کا خیار اے علی اکبر تیرا میں دیکھ لیتا تھا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آج صورت میرے نانا جان کی مٹے گئی ہے آج صورت میرے نانا جان کی روایت ہے کہ جب سب رفقہ اور عزان امام علی مقام کے سامنے شربت شہادت نوش فرمایا اور کوئی آر اور مددگار باقی نہ رہا سوائے حضرت علی اصغر طبل شیر خوار اور حضرت زین العبدین بیمار کے اس وقت حضرت علم کلسوم اور زینب مغموم نے بھائی کی تنہائی اور بے کسی پر گریہ وزاری شروع کی حضرت امام علی مقام خیمہ مبارک میں تشریف لائے اور سب کو گریہ وزاری سے منائے اور فرمایا کہ مصیبت اور بلا پر صبر و شکر کرنا تمہارے واسطے بہتر ہے بعد میرے کیسے ہی بلا میں تم لوگ مقتلا ہو مگر میرے غم بال سر کے اپنے پریشان نہ کرنا اور نہ تماشے موہ پہ مارنا کہ یہ بات خلاف ہمارے خاندان کی ہے مگر فقط قسرت غم میں آنکھوں سے آسو بہانا مظلوم اور دردمندوں کا کام ہے سو تم لوگوں سے زیادہ آج کون مظلوم اور بے قسے ہیں کہ پنجے ظلم میں گریبتار ہو یہ فرما کر آپ میدان کا ارادہ آپ نے میدان کا ارادہ فرمایا اتنے میں آواز آہوزاری بے قراری کی گوش مبارک میں آئی امام برحق پھر خیمے میں تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا حال ہے حضرت شہر بانو نے فرمایا کہ حضرت علی ازگر پیاس کی شدت سے نیم جاہیں اور کوئی دم کے مہمان ہیں اگر اس وقت تو تھوڑا سا پانی استفل شیر خوار پر ترس کھا کر قیدائے لئے دے دے تو حضرت علی ازگر کی جان بج جائے اس وقت حضرت امام علی مقام اس وقت حضرت امام علی مقام کا دل حضرت علی ازگر کی بے قراری دیکھ کر دکھ گیا اس وقت دکھ گیا اور اس پر زند کو آگوش میں لے کر قیدہ کے سامنے آئے اور فرمایا کہ اے قوم ستمگاروں اے گروہ جفاکار تمہارے گمان میں اگر گنہگار اور خطوار ہوں تو میں ہوں اس طفل شیر خوار نے تمہارا کیا لیا ہے جو ایک ایک قطرے آپ سے ترساتے ہو اب ایک چلو اسے پانی پھلاو اب ایک چلو اسے پانی پھلاو پیاسا ہے اسے پانی پھلاو تمہاری گر نگر میں ہم ہے مجرم خدارا تم اسے پانی پھلاو خدارا تم اسے پانی پھلاو ان عشقیہ نے جواب دیا کہ بغیر ابن زیاد بدنہات کے آپ کو اور آپ کے اتفاعل خردسال کو پالی ملنا محال ہے یہ کہہ کر کسی سنگ دل بدبخت نے ایسا تیر حضرت علی اصغر پر مارا کہ باپ کے بازو اور اس بچے کے گلو سے پار ہو گیا باپ کے گود میں مثل ماہی بے آپ تڑک کر جان دی اور تشنلب جنت کو صدارے حضرت امام علی مقام نے اس گلاب کی پتی کو جو سرسرے پنا سے مرجا گئی تھی خیمہ مبارک میں لائے اور حضرت شہر بانوں کی گود میں دے کر فرمایا کہ لو حضرت علی اصغر جام ساقی کوسر سے سہراب ہو گئے بلا کے دشت میں تسبیح مصطفیٰ ٹوٹی بلا کے دشت میں تسبیح مصطفیٰ ٹوٹی بکھل کے رہے گئے دانے فقط امام رہا حضرت شہر بانوں کے مصیبت کا حال اور حضرت امی کلسوم کے دل کا منال اور حضرت سکینہ کی بھائی کے واسطے بے قراری اور حضرت زین العابدین کی حالت بیماری میں گریہ وزاری کی زبان سے بیان ہو حضرت شہر بانوے مغموم زار و نزار ہوتی تھی اور اس طرح پر ماتی تھی بان مقر کل میں کرتی تیزاری بول غن چادہاں میرے اصفر بول غن چادہاں میرے اصفر کر لے مجھے رائے تجھے پر میوارے کھول اپنی زبان میرے اصفر کھول اپنی زبان میرے اصفر تجھ کو چاہتی سماتی سلاتی تجھ کو چاہتی سماتی سلاتی نیندی اس پر بھی تجھ کو نہ آتی گودی دیکھے سے پرتی ہچاتی آج سوئے کہاں میرے اصفر آج سوئے کہاں میرے اصفر یہ دعا تھی پلو اور پولو یہ دعا تھی پلو اور پولو میرے گلروں امار کو نہ بھولو آج تو جنر کے باغوں میں جھو لو زیمبِ باغِ جناح میرے اصفر زیمبِ باغِ جناح میرے اصفر لوگ دعیاں پہ مجھے کو جلائے لوگ دعیاں پہ مجھے کو جلائے تم نہایت مجھے یاد آئے یعنی چشموں سے آسو بہائے دیکھ آمی روا میرے اصفر دیکھ آمی روا میرے اصفر یعنی جبکہ حضرت علی اصفر کبل شیر خوار تک نے شربت شہادت حضور کے سامنے نوش فرمایا کب سمائے حضر زین العبدین بیمار کے فرزندوں میں کوئی باقی نہ رہا اس وقت ایک آہا سرد دل پر درد سے کھیش کر کہا کہ آہا آج تنہائی اور بے کسی ہماری مونس اور غمقار ہے آج اس دشتِ کربلا میں نہ کوئی آر ہے نہ مددگار ہے یہ فرما کر تنے تنہا میدان کا ارادہ کیا حضرت سید الساجدین حضرت زین العبدین جو بستریں بیماری پر پڑے یہ سب صدمے اٹھا رہے تھے بدشواری تمام کھڑے ہوئے اور اسی بیماری کی حالت میں نزاہات میں لیا اور میدان کی تربا پر قربان ہونے کو چلے حضرت امام علی مقام نے جو دیکھا کہ فرزند بیمار میدان کو جاتا ہے اور زوف و ناتوانی کے سبب پاؤں اس کا لگزش کھاتا ہے بے اختیار ہو کر دوڑے اور فرمایا کہ اے فرزند دل بند تو حالتیں بیماری میں کہا جاتا ہے اور مجھ کو اپنا داغ کیوں دکھاتا ہے دنیا میں میری نسل کا بقا تری زندگی پر موقوف ہے اور تو اس کشتی اہل بیت کا نا خدا ہے تجھ کو ابھی بہت کچھ صدمے اٹھانے ہیں حضرت عابد بیمار کا ہاتھ پکڑ کر خیم مبارک میں لائے اور نعمت معرفت حق اور علم مطلق جو سینہ بسینہ چلی آتی تھی ان کو تفویز فرمائی اور بہت سی وسیعتیں کی بعد اس کے حدث شہربانوں سے جاندانی پوشاک طلب فرمائی اور ہتیار اپنے دست مبارک سے بدن مبارک پر آرازت آکے امامہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق پور نور پر رہتا سپر حضرت امیر حمزہ سید شہدہ کی زب پشت پرمائی اور ذل پقار حیدر کرار کی نیزہ ہاتھ میں لیا اور ذل جناح سواری کے واسطے طلب کیا اس وقت خیمہ اتھر میں شور قیامت برپا ہوا اور حضرت شہر بانوے مغموم اور حضرت زینبو کلسوم رونے لگی اور کہتی تھی کہ اے شہزادِ کونین تم تو میدان کو جا کر اپنا سر راہِ خدا میں ٹکٹاتے ہو اور ہم کو تنے تنہا اس دشتِ کربلا میں کس پر جھوڑے جاتے ہو آپ نے فرمایا کہ آج تم سب کو خدا کے سپرد کرتا ہوں کہ بے قصوں کا وہی چارہ ساد اور وکیل ہیں وقفہ باللہ وکیلہ یہ فرمایا اور سب کو روتا چھوڑ کر میدان کاردار میں تصریف نہ آئے اور سپ عادہ کے روبرو کھڑے ہو کر حجت کے واسطے فرمانے لگے کہ اے لوگوں خیال کرو کہ نانا میرا رسولِ خدا خاتم الانبیاء ہے باپ میرا علی مرتضی شہن شہہ ولایت شہرِ خدا ہے ماں میری فاطمہ زہرہ جس کو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدع تم انی فرمایا ہے بھائی میرا حسنِ مشتبہ نامدار چچا میرا جعفرِ تیار پس تم لوگوں کو میرا خون بہانہ کس طرح سے روا ہے اور حلقِ تشنا پر کھنجر چلانا کس وجہ سے زیبا ہے آپ ہی تم لوگوں نے خطوط نکر مجھ کو بلایا ہے اور بے گناہ میرے عزیز و عقارب کا میرے سامنے خون بہایا ہے کاش اب بھی تم کو خداوندِ کریم ہدایت فرمائے اور راہِ راست پر لائے تاکہ تُو راہِ راست پر لائے تاکہ میرے خونِ ناحق سے ہاتھ رہاؤ اور اپنے تئیں قہرِ خدا سے بچاؤ پانی نہ ملا اس کا نہ شکوانہ گلا ہے پانی نہ ملا اس کا نہ شکوانہ گلا ہے تم ظلم و ستم کرتے ہو یا اللہ پہ دعا ہے ہفتوں سے ہر اقصال نے ہاں پہ سبر کیا ہے پہ اب بھی برائی سے جو بازا و بھلا ہے مظلوم کا بے کس کس تانا نہیں اچھا سید کا مسافر کرولانا نہیں اچھا روایت ہے کہ یہ تقریر امام علی مقام کی سن کر باز سنگ دل موم ہوئے اور قہرِ الٰہی کے نام سے ڈرنے لگے مگر بختری بدبخت اور شمرزل جوشن وغیرہ جو سخت دل تھے انہوں نے لشکر والوں کو دھمکایا اور یزید پلید کے خوف سے ڈرہایا اور امام علی مقام سے فرمایا کہ اے امام علی مقام جب تک آپ یزید کی مطابعت نہ کیجئے گا ہمارے ظلم و ستم سے ریای نہ پائیے گا اور نہ ایک کترہ پانی کا آپ تک پہنچائیں گے آپ نے ان کی سنگ دلی پر تاجب کیا اور نہ چار لائی پر آمادہ ہوئے سب سے پہلے تمیم روسیہ شام کا سردار امام علی مقام کے مقاملے کو آیا آپ نے ایک ہی وار میں اس مرد لائیم کو سوے نارے جہیم پہنچایا جب امام علی مقام پیاس کی شدت سے زیادہ تربے تاب ہوئے تو فوج مقالب کو جہنم پہنچاتے ہوئے نیرے پرات پر آئے چلو میں پانی بھر کر پینے کا ارادہ فرمایا تھا کہ ننھے ننھے بچوں کی پیاس جو یاد آئی پانی ہاں سے پھیک دیا اور یہ کترہ نہ پیا پھرات تجھ میں تھا اہلِ وفا کا خون شامل پھرات تجھ میں تھا اہلِ وفا کا خون شامل اسی لیے نہ پیا خود امام نے پانی بعد اس کے نہر پران سے خیمے میں تشریف لائے اور حضرت زین العابدین اور سکینہ کو گلے سے لگایا اور حضرت میں کلسوم اور زینب مغموم کو رونے سے منع فرمایا بانو کہے رن میں کہتے تھے شہبار باری باری رن میں کہتے تھے شہبار باری بار الویدہ الویدہ ہے ہماری لاؤ جلدی ہماری سواری الویدہ الویدہ ہے ہماری الویدہ الویدہ ہے ہماری دل میں شوق شہادہ برا ہے آم بخنجر کا خواہ ہماری ہماری اب تو اپنا یہی مدعا ہے اے ویدہ الویدہ ہے ہماری اے ویدہ الویدہ ہے ہماری آئی بی بی تو شہبار بول بہے جو مصیبت پڑے سر پہ لے بہت دعا تم کسی کو نہ دینا الویدہ الویدہ ہے ہماری الویدہ الویدہ ہے ہماری یہ جو بالی سکینہ ہے پیاری میرے غم میں کرے گی یہ زاری اس کو جینا ہے بن میرے بھاری الویدہ الویدہ ہے ہماری الویدہ الویدہ ہے ہماری ہماری اس کو سینے سے اپنے لگا مجھ کو پوچھے تو کرنا ہماری میرا مرنا نہ اس کو سرانا الویدہ کہ ہے ہماری الویدہ ہے ہماری الویدہ ہے ہماری بعد اس کے حضرت امام علی مقام صفح عادہ کے سامنے آئے اور ذل فقر حیدر کرار کے جوہر دکھائے یہاں تک کہ ایک گروہ کثیر اور جمع گفیر آپ کی تیغ بے دریغ سے واسل جہنم ہوا پھر تو عمر بن سعاد لشکر پر خفا ہوا اور کہا کہ اے لوگوں اب کیا دیر ہے اب تو تنے تنہا امام علی مقام رہ گئے ہیں یہ سن کر عشقیان امام علی مقام پر حملہ کیا اور نیزہ تیر اور شمشیر کا مہبرتا دیا روایت ہے کہ جب آپ زکموں سے چور چور ہو گئے اس وقت غدائے بے دیر خیمے کی طرف دوڑے اسی وقت امام علی مقام پکارے اور خفا ہو کر للکارے اے قوم نابکار حرم محترم رسول خدا کی طرف کیوں جاتے ہو اور میری عورات کو کس واسطے عیزہ پہنچاتے ہو تم کو فقط میرا قتل کرنا منظور ہے عورات بے قصور نے تمہارا کیا لیا ہے یہ سن کر عشقیان بے حیاء اس جرت سے باز آئے اور پھر حضرت فاطمہ کے چان پر حالہ کے مانند گردہ گرد ہو گئے اور چاروں طرف سے تیر اور تلوار کا مہبرسانے لگے یہاں تک کہ اس تنے نازدین پر جو برگ گل سے زیادہ نازک تر تھا بیاسی زخم کاری لگے اور بدن مبارک برنگ برگ گل خون سے تربتر ہو گیا روایت ہے کہ اس وقت آپ نے باسبب غلوے تشنگی کے آدھا سے ایک جام پانی کا طلب کیا کسی نے وقت آخر سمجھ کر لا دیا ہنوز ایک قطرہ بھی لبے خشک تک نہ پہنچا تھا کہ ایک شقی نے آپ کے چہرے نورانی پر ایسی تلوار ماری کہ پانی کا پیالہ ہاں سے چھوٹ کر گر گیا اور ایک قطرہ بھی لبے خشک تک نہ پہنچا آپ اس وقت روب قبلہ ہو بیٹھے اور محبوب حقیقی کے ساتھ رازوں نیازوں نے لگا اور بارگاہیں پروردگار میں اس طرح مناجات کرنے لگے یا رب تو نہ نہ جانے کے امت کو بش یا رب تو نہ نہ جانے کے امت کو بش سلطان دو جہان کے امت کو بش امت کے باس تے یہ ستم سے چو کا حسد مات میں تیری آتا ہے بندہ تیرا امت کے بچوں پر علی اکبر دے دا کیا اور نا جوان پر علی اکبر دے دا کیا یہ سبے مصیبت تیشہ پا ہے امت کے باس بندے نے گھر لٹا یا ہے امت کے باس بندے نے گھر لٹا یا ہے امت کے باس بندے راوی لکھتا ہے کہ یہاں تو عادہ کی یہ شقاوت اور یہاں پر زند رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت کہ رونگٹا رونگٹا بدن کا دید شوق بن کر مہوے تجلیات کبریا تھا نہ اپنے تن کی خبر نہ سر کی پروہ اس وقت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں گروہ انبیاء میدان کربلا میں استعدا اور شیشہ ہاتھ میں لیے ہوئے کون اٹھانے پر آمادہ حضرت پاتمہ زہرہ کو احتمام پر زند میں سب سے زیادہ خیال اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پریشان حال دوبا شفق میں جب مہتابان مستفان دوبا شفق میں جب مہتابان مستفان اب بہتابان مستفان رسول مستفان جب گے پڑے زمین پہ وہ جانا خود مصطفیٰ نے پرشے زمین سے اٹھا لیا آرے پاتمہ نے اپنے گلے سے لگا لیا آیا جو وقت زہر تو سجدہ ادا کیا تن پر جو دیکھ زخم تو شکر پودا کیا سجدہ اپنے تمام مقام رضا کیا دشمن نے جب کے سر کو بدن سے جو دا خود مصطفیٰ نے پرشے زمین سے اٹھا لیا آرے پاتمہ نے اپنے گلے سے لگا لیا خون میں برا ہوا جو بدل کا لباس پوروں ملکہ دے خر اسے دل اداس پرشاہ ہے کربلا کو نہ متلق جسے دمیں گیرے زمین پہ تو کوئی خود مصطفیٰ نے پرشے زمین سے اٹھا لیا اور پاتمہ نے اپنے گلے سے لگا لیا اور پاتمہ نے اپنے گلے سے لگا لیا روایت ہے کہ جب آپ زخموں سے چور چور ہو کر پرشے زمین پر گرے اسی حالت میں تلوار ماری شمر نامراد نے چہرے مبارک پر اور پھر اس پر سنان بن نس نقین نیزہ مارا پس پرواز روح مبارک کا شمر کی تلوار اور سنان بن انس کے نیزہ لگنے کے ساتھ ہوا روایت ہے کہ جب سر مبارک امام علی مقام کا شبل بن یزید نے تن سے جدا کیا تو قیس بن اسس نے پہرہن شریف کو تنے بے سر سے اتار لیا اور حبیب بن مومن نے اور حبیب بن مومن نے آپ کی تلوار کو اپنے قبضے میں کیا اور شمر نے میں لشکر خیمہ اہل بیت رسالت کا لوٹ لیا جبکہ نظر اس کی حضرت امام زین العابدین بیمار پر پڑی چاہا کہ ان کو بھی شہید کر لے تو ایک شخص نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا ارے کافر کے لڑکے کو بھی نہیں مارتے اور یہ تو مسلمانوں کے سردار ہیں اور بیماری سے زارو ندار شمر نے کہا کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ کوئی لڑکا آل عبا کا باقی نار ہے اس نے کہا کہ تو ان سب کو ابن زیاد کے پاس بھیجے جیسا وہ چاہے کرے پس ان لوگوں کو قید کر کے اور بیبیوں کو بے پردہ اٹھوں پر سوار کر کے اور حضرت زین العابدین کو ایک اور حضرت زین العابدین کو ایک موٹ پر ڈال کے مئے سرہائے شہدہ روانہ کرنے کا ارادہ کیا بعد اس کے عمر سعد بدبخت نے آشورہ کے دن سر مبارک حضرت امام علی مقام کا کھولی بن یزید کے سپرد کیا اور دوسرے روز مقام کر کے اپنی طرف کے جو لوگ واسلے جہنم ہوئے تھے ان کو دپن کیا اور حضرت امام علی مقام کے جسم شریف اور جزد شریف کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چور چور کر ڈالا تب برہوی تاریخ محرم کی شہیدوں کے سروں کو برچیوں اور نیزوں پر چہا کر میدان میدانِ کربلا سے کنفے کو لے چلا اس وقت حضرت زینب زاروں نے زار روتی تھی اور اس طرح کہتی تھی بولی زینب یہ مقتل میں آ کر کربلا سے مجاتی ہوں بھائی کربلا سے مجاتی ہوں بھائی ہجر میں تیر ہوں سر کے مجاتی ہوں بھائی کربلا سے مجاتی ہوں بھائی خون میں آلودہ تے رام بدن ہے خون میں آلودہ تے رام بدن ہے اور میسے نگوروں کا پن ہے کربلا سے مجاتی ہوں بھائی کربلا سے مجاتی ہوں بھائی ناش ہے ایک تو نے اٹھائی ناش ہے ایک تو نے اٹھائی لاک خیمے میں مجھے تو دکھائی سار کشتی تماہی نے آئی کربلا سے مجاتی ہوں بھائی کربلا سے مجاتی ہوں بھائی ہائے کس کس کا تسکین دوں گی ہائے کس کس کا تسکین دوں گی جا کے سغرہ سے میں کیا کہوں گی ہجر میں کس زندہ رہوں گی کربلا سے مجاتی ہوں بھائی کربلا سے مجاتی ہوں بھائی تُو نے آن سو سپانی نہ پایا تُو نے آن سو سپانی نہ پایا سر ہنے زندہ تیرا چڑھا تیکھا جو کچھ خدا نے دکھایا کربلا سے مجاتی ہوں بھائی کربلا سے مجاتی ہوں بھائی مجاتی ہوں بھائی سلامتا مجاتی 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 سلامتا